مہاراجہ چھتر سال اندھر بتاتے ہیں اس میں کیسے سیکرے کچھ بنے اس کے اندر سے ایک ایسی سرنگ نکلی ہوئی ہے جو بتاتے ہیں کہ یہاں سے چھتر پر تک نکلتی ہے دوستو چلتے ہیں اس کے لئے کہ اندھر باہر کس پرکار کو ہمیں دیکھنے کا نظارہ ملتا ہے اور بہت ہی عدبوت ہے پہلے تو آپ اس سماعے کا ہی دروازہ دیکھئے کیسے بنایا ہے انہوں نے چار سو برس پورانہ دروازہ آج کس پرکار سے کھڑا ہوگا ہے سترہ بھی ستابدی میں یہ نرمت کلا آج کچھ دیکھنے میں بہت عدبوت لگتا ہے اور اس سماعے کی کس پرکار کی لکڑی ہوگی جو جنگلوں سے لاتے تھے کہ آج بھی اس میں گھن نہیں لگا ہے دوستو تو چلتے ہیں کیا ہے اور لوہے کا بھی استعمال کیا گیا لوہے بھی لگے ہوگے دیکھیں کندے بغیرہ بولتے ہیں تو چلتے ہیں اس میں یہ رہتا ہے دوستو یہاں سے ہمیں جانا پڑتا ہے دیکھئے بڑے سمل کر آنا چاہیے یہاں پر آپ دیکھئے اس طرح بھی گوھر کریے ایک کیسے دروازے لگایا کرتے تھے اس سماعے کس پرکار کی کندی ہے اور کتنی بھب طریقے سے اسے بنایا ہے اتنا بڑا دروازہ اور دروازی کیلئے بھی دیکھئے اس کے بغل میں بھی اوپر ککش بنے ہیں ککش کے اندر بھی ککش بنے ہو گئے ہیں دوستو دیکھئے یہاں پر بہت عدبوت نظارہ لگتا ہے دیکھنے کو دیکھئے دوی منجلہ بنا ہوگا تھا دھیرے دھیرے جمی دوجھ ہوتا جا رہا ہے نیچے سب مٹی میں ملتا جا رہا ہے یہ قلعہ مہاراجہ چھتر سال کا قلعہ ان کے جیسا کہ دیکھا جائے تھا بندیل خند میں بہت سارے قلعے بنے تھے مہاراجہ چھتر سال کے ایک انہی میں سے گھرولی میں یہ قلعہ ہے جو گھرولی میں بنا ہوگا ہے جو بہت بسال ہے تو چلتے ہیں اس کے اندر اور بھی بتا رہا ہے قلعے کے اندر ساری سکھ صوبدائیں ہویا کرتی تھی تو دیکھئے آپ یہاں پر جیسے ہم یہاں پر آئیں گے تو ہمیں کچھ اس پرکار کا دیکھئے قلعے پر ایک انٹری گیٹ ہمیں ملا تھا اس انٹری گیٹ کو کس پرکار سے بنایا ہے یہ دوسرا انٹری گیٹ ہے اس قلعے کا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے خاص طور پر یہ اس پرکار سے بنایا ہے سواگت کے لیے اوپر بھی اس کے کچھ بنا ہوگا ہے سندر دیکھنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر گھر جیسے بنے ہیں یہاں پر سینہ بغیرہ ان کی لہکارتی تھی اور سینک اور جیسے راجہ مہراجہ آئے تو پھول یعنی پسپ ارپڑ بھی ان پر کرنا پڑتا تھا یہاں پر بھی ایک دروازہ تھا وہ فلال میں سمائے کے ساتھ سب کچھ ٹوٹ چکا ہے دیکھیں یہاں پر کندے بغیرہ ہیں اور یہ دروازہ ٹوٹ چکا ہے تو چلتے ہیں اس کے اندر ہو دکھا رہا ہے کیا کیا ہے یہ کہلا کیسے جمیدوج ہوتا جا رہا ہے دوستو دیکھیں یہاں پر کچھ ایسے سیکریٹ کچھ بنے ہیں جہاں پر جانا بھی دیکھا رہے ہیں مگر جہاں تک ہو سکیں گے ہم آپ لوگوں کو یہاں کا نظارہ دکھائیں گے دوستو کیا کہا ہے یہاں کی خاصیت یہاں پر کچھ بنے ہو گئے تھے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی ایسا کھلا میدان نہیں تھا آج دیکھ سکتے ہیں سب ایٹے بغیرہ اسی سمائے کے ڈلی ہوئی ہیں سب بلکہ جمیدوج ہو گیا ہے دوستو تو دراصل یہاں بھی تھوڑی دیکھیں یہاں پر کس پرکار کا بنا ہوگا ہے نظارہ اب ہم دیکھیں دروازے کے اندر کتنے سارے ان کے سیکریٹ دروازے ہوتے تھے آپ دراصل وہاں دیکھیں وہاں سے یہاں ایک دروازہ ملے اس کے بعد ہمیں دوسرا دروازہ ملے اور ہر کچھ بنے ہیں دروازے پر سینہ بغیرہ کھڑی رہنے کے لیے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک اور بھی یہاں دو منجلہ امارت یا تین منجلہ امارت بنی ہوئی تھی دو منجلہ آنگے اس کے اندر تین منجلہ وہ بھی دھوست ہوتی جاری ایک اور ہمیں دروازہ ملے اسی سمائے پر دیکھیں دوستو یہ ہے یہاں کی خاصیت دیکھیں یہاں پر کچھ دیکھنے میں بہت ہی عدبود لگتا ہے نظارہ آخر کار اس چھوٹے چھوٹے سے گھر کیسے بنا دیا کرتی تھی دروازیوں کے یہاں پر دیکھیں بہت عدبود درس ہے یہاں کا دوستو دیکھو مہراجی چھتر سال کا ایک ایسے ایسے کلے بنے ہیں کہ بہت عدبود اور رہس مہی ہے تو اندر دیکھ سکتے ہیں دروازہ جیسے باہر کی اپیکچھا میں تھوڑی چھوٹ چھوٹا دروازہ ہے مگر آج بھی کس پرکار سے ہے اور اوپر دیکھیں کس پرکار سے پورا کا پورا بجن ایک لکڑی اپنے بھار رکھے ہو گئے ہے تو چلتے ہیں اس کے اندر وہاں دکھا رہا ہے کیا کہا ہے اس کا رہہ تو آئیے یہاں پر دیکھئے اسی سمائے کی کلہ کاری اور نٹکاسی دیجائن کو بہت عدبود کر دینے والا درس ہے دوستو دیکھئے یہاں پر پتہ نہیں دیرے دیرے سب کچھ بلوت ہو جا رہا ہے سمائے کے ساتھ دیکھئے اے ہماری عمارتیں راجہ مہراجاؤں کے ہمیں یاب دلاتی ہیں کہ اس جگہ مہراجہ رہا کرتے تھے ساسن کیا کرتے تھے ہم ایسے جیسی جگہ جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے وہ آپ کو چیز دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے اندر اور بھی دکھا رہے ہیں اس سمائے کی لکڑیاں آج بھی بدوان ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں دوستو تو چلیے اس کے اندر اندر دیکھیں کتنے اندر کے اندر ہم جا رہے ہیں اور بہت ڈینجرس ایریا ہے دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا کلاب بنا ہوگا ہے جو دیکھ بہت آدھبوت لگتا ہے ہمیں درست دیکھیں دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ککس کے اوپر ککس بنی ہوئی ہیں اور بہت بسال ککس ہیں وہ جو چھت تھی وہ پوری طریقے سے گر چکی ہے تو تھوڑی یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر کیا ہے دیکھیں یہاں بھی ایک ککس تھا وہ بھی پوری طریقے سے ٹوٹ گیا ہے کہ کہ کئی سین ککس ہوتا تھا تو کئی بیٹھا ککس ہوتے تھے ان کے الگ الگ سبھی پرکار کے ککس ہوتے تھے راج مہ راج آگے تو دراصل میں تھوڑی یہاں اور آپ کو دکھا دوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھتے آئیے دوستو یہاں پر دیکھیں اوپر چڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے برنہ ہم آپ کو اوپر کا بھی نظارہ دکھاتے کس پرکار سے ٹک سے بنائے ہیں سب جو سیڑھیاں تھیں سب ٹوٹ چکی ہیں یعنی کہ چار سو برس پرانا گلا آج کس عوستہ میں ہو چکا ہے کھنڈر عوستہ میں دیکھیں یہاں پر دیکھیں جیسے ہمیں یہاں پر آئیں گے تو ہمیں کس پرکار کی اس سمجھ دیکھ سکتے ہیں چھت ڈالا کرتے تھے بہت ہی عدبت لگتا ہے دیکھنے میں درس کے کتنی موٹی چھت تھی یعنی کہ چار سو پانچ پٹ کی تو موٹین کی چھت ہویا کرتی تھی اس سمجھ کی کچھ اس پرکار کی ایٹیں ہویا کرتی تھی دیکھیں ایک کچھ کچھ بنے ہیں جو سیگریٹ کچھ ہیں یہاں پر بھی تھوڑی دیکھئے یہاں دراصل ہم یہاں آپ کو تھوڑی چڑھ کر دکھائیں گے کیا کہا ہے یہاں پر دوستوں مہراجہ چھتر سال کے قلے آج کس عبستہ میں ہیں بندیل کھنڈ کے سیر کہے جانے والی مہراجہ چھتر سال کے قلے کیسا ہو گیا قلہ پورا کا پورا دھوست ہوتا جا رہا ہے دیکھئے کیسا جمی دوش ابھی اس کے نیچے کئی کچھ بنے ہو گئے تھے ان کے سیکریٹ ابھی ہم سب سے اوپری بھاگ پر ہیں قلے کے ابھی بھی نہیں آئے اوپری بھاگ پر یہ ہے ان کے اوپری بھاگ دیوالہ کس پرکار سے سب کھنڈر عبستہ میں گرتی جا رہی ہے اور بہت ہی ادھوڑ نظارہ لگتا ہے یہاں کا دیکھنے میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں مہراجہ چھتر سال کا قلہ کچھ اس پرکار ہے